موسیقی 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 تمہارے لئے کھانا لائی ہوں میں کھانا نہیں کھانا تم چاہتی کیا ہو مجھ سے خدا کے لئے مجھے کیلا چھوڑ دو رائندہ سے میرے کمرے میں مت آنا تم تمہاری بڑا سے سونا مصیبت میں پڑ گئی ہے اب وہ مار دیں گے اسے اب خوش ہو نا تم ہاں خوش ہو گئی ہو نا تم میرا یقین کیوں نہیں کرتے علی یقین کرو میں نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا جوٹ بول رہی ہو تم تم نے بتایا ہے میں جانتا ہوں میں سونیا سے ملا تھا تم نے بتایا ہے نا تم نے ہم دونوں کو دوکہ دیا ہے نہیں دیا تمہیں کیسے یقین دلاؤں گے میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تم نے نہیں بتایا تو کس نے بتایا ہے کہاں سے پتا چلا انہیں زہرا مجھے نہیں معلوم میں بھلا اس بارے میں کسی کو کیوں بتاؤں گی زمور دمی اور بیلا چچی دونوں سونا کی گھر گئے ہیں علی وہ لوگ انہیں جا کر سب کچھ بتا دیں گے اب بتا نہیں سونا کے گھر والے سونا کے ساتھ کیا کریں گے خطب ہو گیا سب کچھ تم یہاں کیا کر رہی ہو کچھ نہیں سفائی کر رہی ہوں مجھے چارجہ نہیں مل رہا تم نے دیکھا ہے زہرا نے بتایا اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری ہمیں سونا کی طرقیں ہیں اوہ میرے خدایا یہ کب ہوا ملک تم پورا یقین ہے شادی سے پہلے سونا اور علی ایک دشرا کو پسند کرتے تھے علی اور زہرا کی شادی کے بعد سونا سے ملنا نہیں چاہتی تھی لیکن علی اسے بار بار قائم کرتا تھا ایک بار تو زہرا نے بھی انہیں ملوانے میں ان کی مدد کی تھی سونا کیلئے بہت مشکل کھڑی ہو گئی ہے ازاق کچھ کرو اس کی بابا اسے مار ہی نہ تھی اوکے دیکھو ملک تم جاؤ اور جا کر ان کی مدد کرو زہرا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ وہ انہیں سب بتا دے گی دیکھو جلدی کرو یہ سب زہرا کو تو گھر سے نکلنا منا ہے کیسے لیکھ جاؤں گا میں دادی ماں سے اجازت لے لوں گا تم فکر نہ کرو وہ وہ نہیں مارتا جھوٹ مت بولو مجھ سے بڑی بیگم آزاق کی قول آئی ہے بولو آزاد دادی ماں دادی ماں آپ زہرا کو اجازت دے دیں وہ ملک ٹیچر سے ملنا چاہتی ہے اب کیوں ملنا ہے اس نے کوئی ضرورت نہیں ملنے کی ارے دادی ماں زہرا کو اجازت دے دیجئے آپ نے گھر بھی خوبصورت van آپ نے گھر کو جاتے تیچر سای بول کو بہردان کوئی ہے یا پر ملک ٹیچر آپ جاگ разные بسیاری چاہتی آپ زہرا کیا موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی